ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں کہ ربی الاول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اللہ تعالی نے سال کے بارہ مہینے بنائے ہیں اب بارہ مہینوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ رمضان المبارک میں بھی ہو سکتی تھی وہ اس کے علاوہ بھی کسی ماہ مقدس میں ہو سکتی تھی لیکن ربی الاول کو مختص کیوں کیا گیا کہ اگر رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی تو لوگوں کا ذہن یہ کہتا شاید رمضان جو ہے اس کی برکت سے آپ کو فضیلت ملی ہے یا ذلحجہ میں ہوتی تو کہتے شاید ذلحجہ کی برکت سے آپ کو فضیلت ملی ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ربی الاول کے اندر دنیا کے اندر مبعوث پیدا فرمایا رحم مادر سے آپ دنیا میں تشریف لائے میں ربی الاول تھا ربی عربی زبان میں بہار کو کہتے ہیں اور اول جو ہے وہ پہل کو کہتے ہیں یعنی اگر دنیا کے اندر آپ چاروں طرف نظر گھومائیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ اس کائنات کے اندر اگر پہلی بہار کوئی آئی ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے آپ کی پیدائش ہے آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہے اس سے پہلے بہار کیوں نہیں تھی بہار کس کو کہا جاتا ہے ربی عربی میں بہار کو کہتے ہیں اب بہار کیوں کہا کہ بہار میں پھول کھلتے ہیں خوشبویں ہوتی ہیں تازکی ہوتی ہے اور جو ہے ہر طرف سے پت جڑ ختم ہو جاتی ہے اور جو ہے انسان اچھا محسوس کرتے ہیں اور محول ہر طرف جو ہے وہ خوشنمہ ہوتا ہے سازگار ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محول سازگار تھا ہی نہیں اللہ کا تعرف ختم ہو چکا تھا پانچ سو اکتر سال گزر گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان پانچ سو اکتر سال میں لوگ اللہ سے نعاشنا تھے ایک بندہ بھی زمین پر اللہ کی توحید والا نہیں تھا اللہ کو اللہ رب کہنے والا نہیں تھا اللہ کو حاجت رواہ مشکل کشاہ سمجھنے والا نہیں تھا بلکہ اللہ کی غیر بھتوں کو درختوں کو قبروں کو سجدہ کرتے تھے ان کو حاجت رواہ کہتے تھے یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کے اندر بھی تین سو ساٹھ بھت رکھے ہوئے تھے اور سمجھتے یہ تھے کہ وہ آسمان کا خالق مالک ہے زمین پہ یہ اس کے وزیر مشیر ہیں اس لیے یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں اور رسائی کا ذریعہ ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت جب تاریکی تھی اندھیرے تھے شرک تھا ہر طرف ظلم تھا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا شراب عام پی جاتی تھی اچھا بیرہ ربی عام تھی اور جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا قتل و غارت گری عام تھی ڈاکہ زنی عام تھی اب آپ یہ دیکھئے کہ پانی خالی پہلے پلانے پر چالیس چالیس سال ان میں لڑائیاں ہوتی تھی اب ایسی کون اگر یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں تو آپ کا ذہن اپنے ملک کی طرف میں چلا جائے یہاں بھی تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے یہی وہی ہو رہا ہے جو پہلے تھا یہاں بہار کیوں نہیں ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا یہاں بھی کیا حال ہے شراب یہاں پی جاتی ہے بدکاریاں یہاں پی جاتی ہیں قتل و غارت یہاں کی جاتی ہے ٹاکے یہاں ڈالے جاتے ہیں چوریاں یہاں ہوتی ہیں یہ تو وہ معاشرہ ہے جو آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے خزاں کا معاشرہ تھا یہی بات ہے اور اب میں نے جب یہ نام لینے شروع کیا تو آپ کا ذہن فورم یہاں چلا گیا کہ یہاں تو یہی ہو رہا ہے لاہور میں کراکی میں پنڈی میں اسلم باز میں آپ جیلم میں چلے جائیں آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں چاروں صبحوں میں یہی ہو رہا ہے کیوں؟ کہ آپ علیہ السلام آئے تو اندھیرے تھے اندھیروں کو ختم کیا اللہ نے اور اللہ کا تعرف کرانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس مہینے میں بھیجا اس مہینے کو عزت مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے آنے سے مہینے کو عزت مل گئی اللہ نے اس مہینے کو ربی کہہ دیا اور ایسی بہار اول اس سے پہلے بہار ایسی آئی نہیں جیسی بہار حضور کے آنے سے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ملاد اس کو کوئی نکار ہوئی نہیں سکتا اب ربی بہار کو کہتے ہیں آپ کے چہرے پہ بہار آنی چاہیے جب مہینہ ربی الاول کا آئے آپ کے گھر میں بہار آنی چاہیے آپ کے جسم میں بہار آنی چاہیے آپ کی زنگی میں بہار آنی چاہیے لیکن خضا ہی خضا نظر آتی ہے ابھی ربی رفل آ گیا ہمارے گھروں میں بھی خضا ہیں ہے یا نہیں ہمارے محلوں میں بھی خضا ہیں ہمارے جسموں میں بھی خضا ہیں ہمارے وطن میں بھی خضا ہیں لوگوں کو اپنے اپنے ملکوں میں دیکھیں خضا ہی خضا ہے کون سی خضا جو خضا ہمارے نبی کے آنے سے پہلے تھی چوریاں ٹکیتیاں قتل و غارت جو ہے دک زنی اور جو ہے کس طرح زمینیں ہڑپ کر لینا کس طرح قریب کو دلکل دبا دینا اور پیسے والا مالدار جو ہے وہ اکڑ کے حکمرانی کرتا تھا اور عوام کو لوٹ پسود کا ذریعہ بنا دیا جاتا تھا یہی خضا تب ختم ہوگی جب ربی الاول بہار اول کی زندگی ہم اپنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب حضور آئے بہار آگئے اب آپ کے آتے ہی ایک دم کسرا جیسی طاقت جو ایک ہزار سال جس کے آتش کدوں میں آگ نہیں بجی تھی امام ابن کسید لکھتے ہیں البدایہ ایک ہزار سال آگ نہیں بجی تھی ادھر حضور علیہ السلام ایک دم پیدا ہوئے ادھر ایک دم جو ہے اللہ رب العزت نے آگ بجایا سارے مجوسی حیران ہو گئے بڑے بڑے مجوسی نوشی رواں کے پاس گئے کسرا کے پاس گئے کہنے کے کسرا کو کہنے کے بتاؤ کسرا نے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہوا انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا بڑے بڑے پادری جمع ہوگے پندٹ ان کے انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ پیدا ایسا ہوا ہے جس نے اس دنیا میں انقلاب لانا ہے اور یہ خزاں ختم کرنے انہوں نے کہا تحقیق کرو پتا کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے بہار آگے اور ادھر روم کا بادشاہ جس کا محل اتنا انچا کنگن یوں لٹکے ہوتے تھے لوگ لوگوں اس کو بگاتے تھے ہلاتے تھے اپنی فریاد سناتے تھے وہ گوڑ کے کنگن گھڑھام سے آکے زمین پہ گر گئے اس دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ظالم جتنے دنیا کے بادشاہ تھے ایک دن کے لئے گنگے ہو گئے اللہ نے کسی عورت کو اس دن بیٹی نہیں دی سارے کے گھر بیٹے پیدا ہوئے کہ یہ بہار ہے مہینہ ہی بہار کا ہے ربی ہے ربی الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اللہ نے اس کائنات کے اندر شیطان یوں آسمانوں پہ جاتے تھے سورہ صافات کے اندر ہے یوں جاتے تھے اوپر سے سن کر آتے تھے اور پھر آکے نیچے کہنوں کو جدوگروں کو دل میں ڈالتے تھے کہتے تھے یہ یہ باتیں اوپر تیار ہوئے ہیں کچھ سچ ہوتا زیادہ جھوٹ ہوتا لیکن لوگ ان سے متاثر ہو جاتے تھے جیسے ہی یہ اوپر جانے لگے آسمان کے اوپر سے فرشتوں نے ان پر شہاب ساقب پھینٹا فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ سَاقِبٌ قرآن کہتا ہے پیچھے آیا اوپر دمدار ستارہ یہ بھاگے کچھ جل گئے کچھ زمین پر آفتے ہوئے پہنچے بڑے بڑے جن تھے چھوٹے جن نہیں تھے یہ بڑے جن جادوگر جن جو تھے یہ وہ اوپر جاتے تھے ہر جن نہیں جا سکتا تھا اب یہ نیچے کہ کیا ہوا تھا کہ نہیں اب ہمارا دور ختم ہو گیا اب بہار آ گئی ہے یہ خزا ختم ہو گئی کہ بڑ کچھ کر سکتے ہیں جن کچھ کر سکتے ہیں جادو کچھ کر سکتا ہے اب آپ دیکھئے کہ جس کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات منتے ہیں اس کی زندگی میں تو بہار آ جاتی ہے یہ خزا ختم ہو جاتی ہے لیکن یہاں مسلمان ہیں ذکرِ رسول کرنے والا ہے اور محبتِ رسول کا دعویٰ کرنے والا ہے لیکن زندگی میں خزاں ہیں اسی لئے بہار نہیں آتی نماز پڑھ کے بھی روزہ رکھ کے بھی کیونکہ بہار آتی تب ہے جب نسبتِ رسول صحیح مضبوط ہوگی اور جیسے آپ علیہ السلام آئے تو کفر کو خزاں ختم ہو گئی بہار آ گئی اب ہم آج سے بہار کی بات کر رہوں آج کے دن میں اب آپ دیکھئے وہ جنات نے کہا کیا ہو گیا سارا بہت بڑی انٹرنیشنل جو ہے ان کی کانفرنس ہوئی کہاں ہوئی عراق میں بابل کے مقام پہ اکام المرجان ابن اماموین تیمیر احمد اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہاں انہوں نے کہا بتاؤ یہ کیا ہوا ہے اوپر جاری سکتے ہیں اور ایک دم جل جاتے ہیں کہ کوئی نبی آخری جو ہے وہ پیدا ہو چکے اور پھر اس کے بعد مبعوث بھی آب علیہ السلام ہوئے لیکن پیدائش پہ انقلاب آ گیا پیدائش پہ انقلاب آ گیا ابھی نبوت آب علیہ السلام کو ظہری اتار نہیں ہو ورنہ نبی تو آپ آدم علیہ السلام سے ہی پہلے کے ہو ہم تو نبی یا آدم بین الروحی والجسد کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا جسم بنا ہی نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے اب دیکھئے تو انہوں نے کہا کہ یہ خزاں اب ختم اب جادو گروں کی نہیں چلے گی اب جو ظالموں کی نہیں چلے گی اب بدکاروں کی نہیں چلے گی اب فاسقوں کی نہیں چلے گی اب کافروں کی نہیں چلے گی یہ خزا ان کے ذریعے تھی اب بہار والا نبی آ گیا اب بہار ہی بہار ہے اور اس میں وہ بہار آئی یا نہیں آئی دنیا کے اندر بہار ہی بہار اور وہی ایران سر نگو ہوا اسلامی سلطنت وہاں تک پہنچی وہی جو ہے روم سپر تاکت سرنگو ہوئی وہاں بہار آئی میکوکس سرنگو ہوا مصر میں بہار آئی نجاشی کس طرح تابدار ہوا وہاں تک بہار چلی گئی اور پھر آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک صحابہ پہنچے یہ بہار اسلام کی جو ہمیں پہنچی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو برکت سے ہے ہمیں ہر چیز آپ کی وجہ سے ملی ہے تو جو آدمی حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے سنت اپناتا ہے تابداری کرتا ہے جس گھر میں سنت پہ عمل ہوتا ہے اس گھر میں جسم میں بہار آ جاتی ہے اور جو گھر سنت رسول سے محروم ہوتا ہے وہاں خزاں ہو جاتی ہے اس گھر میں جگڑے ہوتے ہیں فساد ہوتے ہیں نائچوکیاں ہوتی ہیں پھر آپ اس میں دن نہیں ملتے پھر وہ آتے کہتے ہیں یہ آپ تعویز دے دیں تعویز کا کیا اثر ہوگا جب آپ نے ذکر رسول ہی چھوڑ دیا فکر رسول ہی چھوڑ دی عطاعت رسول ہی چھوڑ دی آپ علیہ السلام کو ذکر بھی کریں آپ علیہ السلام کی فکر بھی کریں جو آپ کی فکر تھی آپ کی عطاعت بھی کریں سنت بھی اپنائیں تو آپ کو کسی تعویز کی ضرورت نہیں پڑے گی خود بخود بہار میں آ جائیں صحابہ آگئے دیکھیں نا خالد جو بتوں کے پجاری تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑتے ہی جنت کے حق دار بن گیا کہاں بتوں کی عبادت کرنے والے کہاں حضور علیہ السلام کی عطاعت کی غلامی کی تو وہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اور آج مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ بن گیا کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں عقیدہ بن گئے یہ بہار کس نے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ربی الاول کو ربی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہار ہے پہلی بہار اس دنیا میں اگر آپ سے کوئی سوال کرے کائنات میں پہلی بہار کب آئی تو آپ یہی جواب دیں گے جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے اور اللہ ہمیں ربی الاول کی قدر کی توفیق تعافیٰ فرمائے و آخر زعبانان الحمدللہ